بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈرلکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم سب اپنی زندگی کے سفر کا آغاز دودھ سے ہی کرتے ہیں نزیندہ بچوں کے لیے دودھ ایک مکمل غزہ ہے فطرت نے ماں کے دودھ میں وہ تمام بنیادی اناثر یکجہ کر دیئے ہیں جو بچے کی نشن ماں کے لیے ضروری ہوتے ہیں گائے بھینس کا دودھ ماں کے دودھ سے ذرا مختلف ہوتا ہے اور شیر خارجی کے بعد بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بہترین غزہ مہیا کرتا ہے طویل مشاہدے اور تجربے کے بعد دنیا بھر میں دودھ کی اہمیت اور قدر و قیمت کو تسلیم کیا گیا ہے لفظ دودھ کی جڑ سکسترت زبان کا لفظ دگد ہے لیکن اس کی بند یورپی جڑیں اور بھی گہری ہیں اور اس سے ملتے جلتے قرابتدار الفاظ کئی بند یورپی زبانوں میں ملتے ہیں بطور مثال استانی زبان یعنی کہ ایک ہزار سال یا اس سے بھی زیادہ مشرقی فارسی زبان میں دغہ دوخی میں دبغ اور نئی فارسی میں دو دودھ کے نام پائے جاتے ہیں دودھ عام طور پر ایک سفید مائے ہوتا ہے جو کہ ممالیہ کے تھنوں میں پیدا ہوتا ہے یہ مائے ممالیہ غدودوں میں پیدا ہوتا ہے جسے مادہ ممالیہ کے تھن کہا جاتا ہے چونکہ نو مولود ممالیہ بچوں کے دانت پدیش کے وقت موجود نہیں ہوتے اس لیے ان کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ضرورت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ ان کے مکمل دانت ٹھوس خوراک کھانے کے قابل نہیں ہو جاتے یہ ایک سینسی حقیقت ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ نشنما کے دوران بچوں کے لیے خوراک کے ساتھ ساتھ دودھ کی وافر سپلائے بھی انتہائی ضروری ہے اس بات میں ذرا بھی شک نہیں کہ بڑھاپے میں مضبوط بدن کے لیے لازمی ہے کہ بچپن میں اچھی غزہ استعمال کی جائے تجربات سے دیکھا گیا ہے کہ دودھ سے حاصل ہونے والے لہمیات گوشت سے حاصل ہونے والے لہمیات سے کہیں زیادہ آلہ ہوتے ہیں اگر دودھ کے استعمال میں نمائیں کمی کر دی جائے تو بہت جلب قومی سطح پر اس کے برے نتائج نمائیں ہونے لگیں گے دودھ ہر زی حص کو مرغوب ہے اور قدرت نے اسے زندگی کے بہترین اصولوں سے نوازہ ہے اور تمام جانداروں کی فطرت کے این مطابق ہے دودھ ذہنی بیماریوں کے لیے بڑا سود مد ہے دوران خون کی بیماریوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے بخار، خانسی، بدحضمی، ٹی بی یعنی کتپ دک اور اس طرح کی دوسری بیماریوں میں اس کی شفاہ بخش تاثیر مسلم ہے گوشت کے استعمال کے بارے میں ہمارے ہاں ضرور اضافہ ہوا ہے لیکن دودھ کی پیداوار اور اس کے استعمال میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی حال ہی میں چند سنتی داروں نے کاروباری پمانے پر دودھ کی فراہمی کا کام شروع کیا ہے لیکن مہگائی کی وجہ سے ان کی سپلائی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے دہاتوں میں اکثر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی بجائے دودھ پی کر اپنی گزر بسر کرتے ہیں حکومت اگر محکمہ ذراعت کے توسط سے اس کی طرف توجہ دے تو شاید دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہو کر عام آدمی تک اس کی رسائی ہو سکے پرانے وقتوں کے لوگوں کی نسبت آج کے غزائی سائنسدان دودھ کی افادیت بطور غزا اور دوا بہتر جانتے ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ ساری قدروں قیمت اس دودھ کی ہے جو صاف ہو تازہ ہو اور اچھی خوراک کھانے والے صحت مند جانوروں سے حاصل کیا گیا ہو اچھے دودھ کے لیے جانور کا اچھا ہونا ضروری ہے آج کل ہمارے ہاں اس قسم کا اچھا دودھ شاید ہی دستیاب ہو اور حفظان صحت کے اصولوں سے آری ناکس اور ملاوٹی دودھ جو دستیاب ہے فیدے کی بجائے الٹا مزر صحت ہے اوبالنے اور پاسچرائز کرنے سے دودھ کی اصلی حیت میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آ جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں یہ عمل وسیط اور مفاد میں ضروری ہے البتہ پھلوں اور سبزیوں سے دودھ میں اس طرح پیدا ہونے والی غزائی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے آج کل درامت کردہ خوشک اور پاودر دودھ بھی عام دستیاب ہیں اسے پانی میں ملا کر اچھے دودھ کے طور پر ہر قسم کے مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے دودھ میں چینی ملا کر نہیں پینا چاہیے اس سے پیٹ میں گڑبر ہوتی ہے البتہ اگر زیادہ میٹھا کرنا ضروری ہے تو شہد ملا سکتے ہیں دودھ کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینا چاہیے تاکہ موں کے لعاب کے ساتھ اچھی طرح گھل مل کر پیٹ میں جائے اس طرح میدے میں دودھ کے سخت ڈھیلے نہیں بنتے دودھ کی ایک اور ربڑی خوبی یہ ہے کہ دوسرے خصوصا نبتاتی غزاؤں کی بائیولاجیکل خوبیوں اور افادیت میں اضافہ کرتا ہے شہد اسی لئے جانے بغیر بعض علاقوں کے پرانے لوگ کھانا کھاتے وقت ساتھ ساتھ دودھ بھی سرک سرک کر پیتے ہیں دوستو یہاں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ ٹو میں مختلف جانوروں کے دودھ اور ان کی غزائیت اور ان کی طاقت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا کیا فیدہ کرتے ہیں انسانی صحت کے لئے تو اس کے لئے پارٹ ٹو کا انتظار کیجئے دوستو دارالحکمت ردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ شکریہ